تو پیر کے روز بھی انشاءاللہ ہم ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز کو محصول کرے گا اور بینکس میں بھی ٹیکس گوشواروں کی جو رقم ہے وہ جمع ہوتی رہے گی اور جو لوگ پیر والے دن اپنے گوشوارے جمع کرائیں گے وہ ایکٹیو ٹیکس پیس کی لسٹ میں شامل ہوئیں گے لیکن یہ جو تیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے آتے ساتھ ہی نون فائلس کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا اور اس کے علاوہ ہم نے تمام تاجر تنظیمیں جن کے لیے ماضی میں دروازے بند تھے تمام وزارتوں کے چھے چھے مہینے تک ان کو وزیر خزانہ سے یا دوسری وزارتوں سے ملنے کا وقت نہیں ملتا تھا ان کے لیے دروازوں کو کھولا گیا اور ایک براڈ انگیجمنٹ کی گئی اور ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ براڈننگ کی طرف ہوئے گا جو ہمارے فائلرز ہیں جو سسٹم میں موجود ہیں ان کے لیے پروسیجر کو بھی آسان بنایا جائے گا اور ٹیکس لوز میں بھی آنے والے دنوں میں ترمیم کی جائے گی پاکستان میں اس وقت دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ ٹیکس نظام جو ہے وہ رائج ہے اور اس کو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آسان سے آسان تر بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشح ہے انشاءاللہ جو اگلا بجٹ ہمارا جون میں آئے گا اس میں ہم بہت ساری ایسی طرح بھی ان لے کے آئیں گے کہ جس میں ٹیکس پالسی کو ٹیکس قوانین کو بہتر بنایا جائے گا آسان بنایا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اگلی ہماری ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے گی اگلے سال جو اس وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو موجودہ فارمیٹ ہے اس سے تھوڑی مختلف ہوئے گی اردو میں ہوئے گی اور آسان ہوئے گی موبائل کی ایپ پہ بھی موجود ہوئے گی اور تمام ٹیکس کے قوانین میں کو اردو میں بھی ساتھ ترجمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ قادم آ کے اندر ہم تمام قوانین کو اردو میں ترجمہ کر کے ریلیز کریں گے دوسری بات کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایف بی آر کے اور ٹیکس پولیسی کے ریفارمز کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی ان کو بتایا گیا کہ جو ٹیکس ریفارمز انکلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو بیسیکلی مساودہ استعمال کر رہی ہے ٹیکس ریفارم کمیشن کی ریپورٹ کا جو ساڑی چارسٹس ریفارم کی ریپورٹ ہے اس کے اندر سے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اس کے اوپر ان کو مکمل طور پر بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایف بی آر کو اب ہم آنے والے دنوں میں ایک بزنس فرنڈی اورگنیزیشن بنائیں گے یہ ٹیکس جمع کرانے والوں کو حراسہ کرنے کی تنظیم نہیں ہوئے گی بلکہ ان کو فسیلٹیٹ کرنے کی تنظیم ہوئے گی جہاں پہ ہم ٹیکس پولیسی کو آسان بنا رہے ہیں ٹیکس جمع کرانے کے پروسیجر کو آسان بنا رہے ہیں ایف بی آر کو ایک بزنس فرنڈی اورگنیزیشن بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں جس کی کل رضا مندی لی گئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں جو آفیسز بیٹھے ہیں جو بہت قابل لوگ ہیں ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان کے دفاتر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ایف بی آر کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو ٹیکس پولیسی بنانے والے لوگ ہیں جو وزیر ہیں جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بہتر کمیونیکیشن کا میکنزم ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ماں نافذ کریں گے کیونکہ ٹیکس فائلر کے ساتھ جو براہ راست رابطہ ہے ٹیکس پیئر کا وہ ہمارے فیلڈ آفیسز کا ہے ایف بی آر میں بیٹھے جو ہیڈکورٹرز میں افسر ہیں سیلیکشن کی ہے ایف بی آر ہیڈکورٹرز کے لیے لیکن ہمارا جو آفیسز کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کے ساتھ وہ ہمارے فیلڈ آفیسز کا رابطہ ہوتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ٹیکس پولیسی بناتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ان کے درمیان جو عملی طور پر مشکلات آتی ہیں اس عمل کو آسان بنا لے کے لیے ہمارا فیلڈ آفیسز جونئر آفیسز ان سب کے ساتھ ہم رابطے بنانے کا ایک میکنزم جو ہے وہ نافذ کریں گے اور عمران خان صاحب نے رضا مندی دی ہے کہ جو ہمارے فیلڈ میں آفیسز ہیں ایف بی آر کے جن کی ورکنگ کنڈیشنز میں تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ طور پر بلکل تسلیم آکش نہیں ہے کہ وہ ان کی قابلیت کے شایانہ شاہ نہیں ہیں وہ دفاتر ٹیک نہیں ہیں وہاں پر ٹیکس پیر بھی آتا ہے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے ہم ان کی انشاءاللہ دالہ ایف بی آر کے اندر ایک انویسٹ کریں گے اپنے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے فیلڈ آفیسز کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے ہمارا یہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں ایف بی آر ہیڈکورٹرز میں ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم تمام میڈیا کو اور لوگوں کو آپ کے توسط سے آگاہی دیں گے کہ جو ہم ٹیکس ریفارمز لا رہی ہیں جن کے اوپر کام جو ہے وہ آلڈری شروع ہو چکا ہے جو آج کی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 30% انکریز میں سمجھنا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ٹیکس گوشواروں کے اندر ایک سال کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ اضافہ کیا گا ہو یارہ لاکھ سے اب ہم چودہ لاکھ سے زیادہ کی فگر پہ چلے گئے ہیں اور کل مزید ٹیکس ریٹنز جمع ہوں گے ہو سکتا ہے یہ فگر ساڑھے چودہ پندرہ لاکھ تک چلیے دیں تو اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں جو ٹیکس ایمنسٹی سکیم تھی گزشتہ اس کو کونسٹیوشنل کور حاصل ہے اس کو لیگل کور حاصل ہے